سب سے زیادہ پترییاں بنتی ہیں چینی کھانے سے چینی میں پتری کہاں سے آگئی چینی کے اندر بندل آف لائم ہے چونہ میرے محترم بھائیر بہنوں چینی کے اندر کیمیکلز ہیں یہ پترییاں بناتے ہیں وہ نمک میرے محترم بھائیر جو پیسا وہاں باہر سے لیتے ہیں جب نمک کو پتھر میں چکی میں ڈالا جاتا ہے تو بہت بار نمک کی کان سے ایسے پتھر بھی نکلاتے ہیں جو نمک نہیں ہوتا لیکن اس پر نمک کا پانی چڑھ چڑھ کے وہ بھی ذائقہ نمک دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس پر پیس جاتا ہے اب جو نمک ہوگا وہ تو پانی میں حل ہو جائے گا لیکن جو نمک نہیں ہے وہ آپ کے جسم میں محتریاں بنائے گا اس کے علاوہ آپ کا کوکنگ آئل آپ اپنے اگزاست فین کو دیکھو اس پر کیا جمع ہوا ہے اگزاست فین کو چھوڑو وہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈسٹ ہوتی اس پر جم جاتا ہے آپ یہاں برتن دوتے ہیں سنگ کے ڈرین کے پائپ کو کھولو جہاں وہ ڈرین کا پائپ جا رہا ہے کتنا بڑا پائپ اس کو چوک کر دیا وہ جو اتنی اتنے بڑے جمع ہوئے ہیں وہ کیا ہے میرے محترم بھائیو یہی وہ کوکنگ آئل ہے اس کے علاوہ میرے محترم بھائیو یہ جتنی آپ ریفائنڈ چیزیں پروسی چیزیں کیمیکل والی چیزیں آپ کے یہ جو آپ کا سلور آپ کا پلاسٹک آپ کا نانسٹک آپ کا ٹیفلون یہ کس کے جاتا ہے کہاں جاتا ہے یہ آپ کی بڑی میں پتنیاں بناتا ہے میرے محترم بھائیو اور بہنوں یہ آپ کے سارے ریفائنڈ یہ جتنے سوفٹ رنگ انرجیٹک رنگ فیزی رنگ کاربونیٹری رنگ آپ کے سارے کے سارے سپورٹس رنگ یہ سارے پتنیاں بناتے ہیں منڈلہ فاس فورس ہے اس میں اس میں کیسے کیسے کیمیکلز ہیں میرے محترم بھائیو اور بہنوں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں اور جو انسانوں نے پیدا کی ہیں وہ بزنس کے لئے کی ہیں پتری جو چیز بناتی ہے پہلے اس کا علاج کرو مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤ مٹی کے برتن میں پانی رکھو مٹی کے برطن میں پانی پیو جتنے برطن ہے سلور سٹیل نانٹسٹک ٹیفلون پریشر ککر پلاسٹک شیشہ چینی سب بند کرو سرسوں کے تیل میں کھانا بناو جتنے کوکنگ آئل ہیں سب بند کرو گوڑ استعمال کرو جتنے میٹھے ہیں چینی کی سرود میں سب بند کرو پتھر والا نمک خود گھر میں لاکے کوٹ کے پیس کے اس کو استعمال کرو سب پیسے میں نمک بند کرو آٹا پتھر کی چکی کا پیساوہ لو اس کے علاوہ جتنے آٹیں بند کرو پانی کو چھان کے مٹی کے گھڑے میں ڈال کے کورٹن کے کپڑے سے چھان لو میرے محترم بھائیو دنیا میں کورٹن سے اچھا فیلٹر نہیں ہے کورٹن کپڑے سے چھان لو مٹی کے گھڑے میں آٹھ سے دس گھنٹے رکھو مٹی کا گھڑا بھی خود ایک فیلٹر ہے یہ پانی پیو اور اگر پتھریاں بن جائیں یہ تو ہے جو بن گئی ہیں اس کو روکنا ہے اب جو بن گئی اس کا کیا کریں چار چیزیں جو بہترین پتھری کو توڑتی ہیں ایک گلاس بانی لو اس میں دو بڑے سائز کے لیمن نہیں چھوڑو اتنا پکاؤ کے کھٹاس ختم ہو جائے ایک چمچ سیپ کا سرکہ ایک چمچ زتون کا تیل اور ایک چمچ شہد میرے محترم بھائیو الحمدللہ سم الحمدللہ بے شمال لوگوں کی پتھریاں ٹوٹ ٹوٹ کے نکلی اس کے علاوہ وہ بربیرس بلگیرس ایک ہمیں پیتی میڈیسن ہے اس سے بھی پتھری بہت ٹوٹ ٹوٹ ٹی ہے بہترین دوائی ہے وہ بھی استعمال کرو اس کے علاوہ میرے محترم بھائیو خربوزہ بہترین پتھریوں کو توڑتا ہے پورا خربوزہ لو اس کو گرائنڈ کرو اس کے چھلکے بیج ہر چیز میں اس کو لو بہترین لاج ہے پتھریوں کا بہترین لاج مولی بہترین لاج ہے میرے محترم بھائیو آج کل مولی آئی ہوئی ہیں مولی کو کارڈ کے مسالہ لگا کے میرے محترم بھائیو اس کو لو بہترین لاج ہے اس کے علاوہ میرے محترم بھائیو بہنوں اگر کسی کو گردے میں پتھری ہے پتھے کی پتھری کا بے انتہا درد سویر ہوتا ہے کسی کو کر ہو جائے ایک گلاس پانی لینا ہے اس میں ایک بڑا چمچ لیمن میں لانا ہے اس کو اتنا پکاؤ کہ لیمن کی گھٹاس ختم ہو جائے ایک چمچ سیو کا سرکہ ایک چمچ شہد اور ایک چمچ زتون کا تیل اس کو تھنڈا کرو چاہے کتنا گھونڈ گھونڈ کر کے پلاو پندرہ سے بیس منٹ میں درد رکول ٹھیک ہو جاتا ہے